قومی اسیمبلی کی ایک سو سترہ نشستوں پر پی ٹی آئی کی کامیابی کا باقاعدہ اعلان کر دیا گیا تحریک انصاف حکومت بنانے کی پوزیشن میں آ گئی اٹھارہ سے بیس رکنی وفاقی کابینہ کی تشکیل پر غور شروع ہو گیا اسپیکر قومی اسیمبلی کے لیے آر فلوی اور شفقت محمود مضبوط ترین امیدوار بن گئے منجاب میں حکومت کون بنائے گا نون اور جنون آتے سامنے تحریک انصاف نے کوششیں تیز کر دی پندھرہ آزاد امیدواروں کی حمایت حاصل کر لی کل امران خان سے ملاقات کے بعد اعلان کریں گے نون لیگ کی صوبے میں حکومت بنانے دینے کی اپیل مسترد فواد چودری نے پی ٹی آئی حکومت کے قیام کا اعلان کر دیا کوئی مقابل نہیں دور تک بلکہ بہت دور تک خیبر فختون خمے تحریک انصاف نے تمام جماعتوں کو ہی پیچھے چھوڑ دیا 65 سیٹوں کے ساتھ سنگل لارجس پارٹی بن گئی زندہ سیملی میں پیپلز پارٹی 74 سیٹوں کے ساتھ سب سے بڑی جماعت ہے بلوچستان میں بی اے پی کی حکومت سازی کی تیاریاں عبدالقدوس بزنجو کو وزیرعالہ بنانے پر غور شروع کراچی کس کا فیصلہ ہو گیا پی ٹی آئی نے سب کو مات دے دی لیاری میں پیپلز پارٹی اور عزیز عباق میں امکی ام کو شکست قومی اسمبلی کی 21 میں سے 14 نشستیں اپنے نام کر لی عمران خان کی پانچ حلقوں سے تاریخی فتح بننو اسلام آباد کراچی اور میاوالی کی نشست چھوڑنے کا فیصلہ کر لیا اینے 131 لہر کی نشست پر رکنے قومی اسمبلی کا حلف اٹھائیں گے پاکستان میں تاریخی تبدیلی ہیشٹیک آئی کے وفری ٹاپ ٹرین بن گیا دنیا بھر سے مبارک بادوں کا تانتہ بن گیا بھارتی کرکیٹرز کپیل دیو اور بشن سنگھ بیدی کی مبارک باد شیئرمن آئی پیل راجیف شکلہ نے بھی نیک تمناوں کا اظہار کر دیا وسیم اکرم، شاہد آفیدی، شوئے بختر سمیت، دیگر کرکیٹرز بھی خوش اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ کونسی پارٹی حکومت میں ہے پا چین دوستانہ تعلقات صدا باہر ہیں اور ہمیشہ برقرار رہیں گے چین کا عمران خان کی خارجہ پولیسی کا خیر مقدم غربت کے خاتمے کے لیے ماہرین کی ٹیم چین بھیجنے اور سی پیک کی حمایت کے اعلان پر شکریہ ادا کیا الیکشن کمیشن نے ساتھ رفیق کی سن لی لاہور کے حلقہ این اے اکسو اکتیس میں ووٹوں کی دوبارہ گنتی کی درخواست منظور عابد شیر علی کو فیصل آباد کے حلقہ این اے اکسو آٹھ پر دوبارہ گنتی کے لیے کل صبح آٹھ بجے کا وقت دے دیا گیا این اے دو سو انچاس پر شہباز شریک کی درخواست مسترد علیم خان بھی بی بی ایک سو باسٹھ سے غیر مطمئن ڈیرہ غازی خان میں نتیجہ تبدیل سردار ذنفقار خوصہ ہار گئے ووٹوں کی دوبارہ گنتی میں ازاد عبیدار سردار امجد فاروق کامیام الیکشن پر تحفظات لون لیگ ایکشن میں آگئی ایم ایم اے کے ساتھ مشترکہ آل پارٹیز کانفرنس ایم کیو ایم اور پیپلز پارٹی نے شرکت سے معذرت کر لی ایم کیو ایم کے علی رضا عبدی قائے نے دو سو تینتالیس میں دھانڈلی کا حزام آج نیوز کی الیکشن ٹرانس میشن میں گفتگو اپنی پارٹی کے کامیاب امیدواروں سے حلق نہ لینے کی اپیل کر دی قومی اسمبلی کے پینتیس حلقوں میں مسترد شدہ ووٹوں کی تعداد منظور شدہ ووٹوں سے زائد ہے فیفن نے انکشاف کر دیا پنجاب کے چوبیس حلقے بھی شامل ہیں پیل کے میدان سے تبدیلی کا خاص پی ٹی آئی نے چیرمن پی سی بی نجم سیٹھی اور ہاکی فیڈریشن کے سر خالد کھوکر کو فارغ کرنے کا فیصلہ کر لیا پہلے ووٹ سے آخری نتیجے تک آج ڈیوز کی سب سے غیر جانبدار الیکشن ٹرانس میشن ماہرین کے بہت ابر تفسروں کا سلسلہ کا حل جاری تقرروں اور تبادنوں پر پابندی کے احکامات معتل بلدیاتی اداری اور نمائندے بحال ہو گئے یکم اپریل کے بعد منظور کی گئی ترقیاتی سکیمز پر اب کام کیا جا سکتا ہے الیکشن کمیشن نے نوٹفیکیشن جاری کر دیا پڑیالا جیل میں نواز شریف کا میڈگل چیک اپ پیمز اسپتال کی تین رکنی ٹیم نے موئنہ کیا ڈاکٹرز نے سابق وزیر اعظم کی طبیعت بہتر قرار دے دی چاند رنگ بدلنے کو تیار بس سوہ گھنٹہ اور انتظار روان صدی کا طویل ترین بلڈ مون رات سوا دس بجی شروع ہوگا چندہ ماما ایک گھنٹہ پیتالیس منٹ تک لال پی لے رہیں گے اسلام علیکم آج نو وجہ میں آپ کو کہیں گے خوش آمدی میں ہوں کرن بس اور میں ہوں لی عابد بلڈن کا آغاز کریں گے الیکشن دوہزار اٹھارہ کے نتائج سے جہاں تحریک انصاف نے حلچل مچائی ہوئی ہے الیکشن کمیشن کے غیر حتمی نتائج کے مطابق مل بھر میں تحریک انصاف نے قومی اسمبلی کی سب سے زیادہ ایک سو سترہ سیٹیں حاصل کر لی ہیں پی ٹی آئی وفاق میں حکومت بنانے کے پوزیشن میں آگئی ہے جبکہ نون لیگ بمشکل ساٹھ سے زائد سیٹیں لے پائی یا پیپلز پارٹی تو پچاس سیٹیں بھی نہ لے سکی کمیشن کے غیر حتمی نتائج کے مطابق تحریک انصاف ایک سو پندرہ سے زائد نشستوں پر کامیاب ہو گئی نون لیگ ساٹھ سے زائد جبکہ پیپلز پارٹی پچاس سیٹیں بھی نہ لے سکی تحریک انصاف نے پختونخواہ میں بھی تاریخ بنا دی دو تہائی اکثاریت سے حکومت بنانے کی پوزیشن میں ہے بلوچستان میں بلوچستان عوامی پارٹی کو برطری حاصل ہے لیکن پی ٹی آئی حکومت بنا سکتی ہے واضح طور پر پی ٹی آئی مرکز اور تین صوبوں میں حکومت بناتی نظر آ رہی ہے پنجاب میں حکومت کون بنائے گا سب کی نظریں نون اور جنون پر لگ گئی ہیں نون لیکو پنجاب میں عددی برطری حاصل ہے تاہم حکومت بنانے کے لیے فیورٹ تحریک انصاف دکھائی دے رہی ہے آزاد امیدواروں کو ترپ کے پتے کی حیثیت اب حاصل ہو چکی ہے تحریک انصاف کے رانوما نئی ملک کہتے ہیں کہ حکومت ہم ہی بنائیں گے جہانگیر ترین نے آزاد امیدواروں سے رابطے بھی شروع کر دیئے پنجاب میں حکومت کون بنائے گا تصفیر صاف ہونے لگی کھلاری میدان مار لیں گے تحریک انصاف کے رہنوما نئی ملک کہتے ہیں حکومت ہم ہی بنائیں گے دوہزار تیرہ نہیں ہے یہ ہے دوہزار اٹھارہ اس میں عوام کی رائے کھل کر سامنے آگئی ہے اس میں کوئی شک نہیں کہ پنجاب کی اسمبلی میں ان کے عراقین کی تعداد بہت بڑی ہے مگر میں سمجھتا ہوں کہ مجموعی طور پر جو اسمبلی کے عراقین کی اکثریت ہے وہ تحریک انصاف کے ساتھ ہے اور انشاءاللہ ہم ہی حکومت بنائیں گے ان کا کہنا تھا کہ حکومت سازی کے لیے پیپلز پارٹی سے حمایت نہیں مانگیں گے ادھر پارٹی چیئرمن امنان خان پہلے ہی جہانگیر ترین کو آزاد امیدواروں سے ربط و کرٹا آز دے چکے ہیں پارٹی کا سرکاری محقب یہی ہے کہ ہمارا پیپلز پارٹی کے ساتھ حکومت بنانے کے حوالے سے کسی قسم کیا کوئی سمجھوتا ہے یہ الہاق نہیں ہوگا یوں تو پنجاب میں مسلم لیگ نون کو عددی برطری حاصل ہے امید ہے کہ تحریک انصاف کافلی کی حمایت حاصل کر لے گی مداد امیدوار بھی پی ٹی آئی کے ساتھ جائیں گے اور امنان خان پنجاب میں بھی حکومت بنانے میں کامیاب ہو جائیں گے اور ابھی آپ کو بتائیں کہ مرکز و پنجاب میں حکومت سازی کے لیے چیرمن تحریک انصاف امران خان کی زرے صدارت بنی گالا میں اہم مشابرتی اجلاس ہوا ذرائع کے مطابق اجلاس میں سیاسی جماعتوں سے رابطوں کے حوالے سے غور کیا گیا پندھرہ آزاد عراقین اسمبلی کل امران خان سے بنی گالا میں ملاقات کریں گے جبکہ اینے تیرہ مان سہرہ سے منتخب رکھنے سوالے محمد نے امران خان سے ملاقات کے بعد تحریک انصاف میں شمولیت کا بازابتہ اعلان کر دیا اب آپ کو بتائیں کہ کراچی کس کا ہے کراچی والوں نے بتا دیا ہے شہر قائد کا قائد ہی اب تبدیل ہو گیا عوام نے انتخاب کپتان کا کر لیا تحریک انصاف کراچی کے ووٹ بینگ میں تبدیلی لے آئی ہے امران خان کو منڈیٹ مل گیا ہے متحدہ اور پیپلز پارٹی کے مقابلے میں تحریک انصاف چھا گئی متحدہ کو اس کے گھڑ عزیز آباد میں شکست ہوئی ہے پیپلز پارٹی کے گھڑ لیاری میں بھی تحریک انصاف کامیاب ہوئی ہے تبدیلی آ نہیں رہی تبدیلی آ گئی ہے شہر قائد کا نیا قائد کون کراچی والوں نے بتا دیا تبدیلی آ نہیں رہی عام انتخابات میں کراچی تبدیل ہو گیا نہ ہی پتنگ اڑی نہ ہی تیر چل سکا کراچی کے عوام نے سب پر بلنا چلا دیا تحریک انصاف چودہ سیٹے لے اڑی متحدہ کا گھڑ عزیز آباد ہو یا پیپلز پارٹی کا گھڑ لیاری کپتان کے کھلاریوں نے سب کی وکٹ اڑا دی لیاری میں دیا سب سے بڑا اپسٹ این اے دو سو چھالیس سے بلاول بھٹو کو آؤٹ کیا پی اے سیک سو ساتھ اور پی اے سیک سو آٹھ کی نشستیں بھی پیپلز پارٹی سے چھین لی عزیز آباد میں بھی این اے دو سو چوون سے حدہ کو باہر کر دیا این اے دو سو سیتالیس اور دو سو پیتالیس سے بھی فاروق ستار کی پتنگ کاٹ کر بتا دیا کہ اب بنے گا نیا پاکستان بنے گا نیا پاکستان بنے گا نیا پاکستان تحریک انصاف نے عام انتخابات میں شاندار کامیابی حاصل کی تحریک انصاف کو ووٹ دینے والے عوام کو اس سے بڑی امیدیں وابستہ ہیں لوگوں کا کہہ رہے ہیں کہ تحریک انصاف کرپشن کے خاتمہ کرے گی تحریک انصاف کا اثر امتحان شروع ہو گیا عوام نے تحریک انصاف کو امیدوں کا مرکز بنا لیا حیدراباد سکھر لڑکانہ اور خیرپور کے شہریوں کا کہنا تھا کہ انہیں بیروزگاری تعلیم اور صحت کے حوارے سے مسائل کا سامنا ہے امید ہے عمران خان یہ مسئلے حل کرائیں گے سہت اور صفائی اور جو بنیادی سہولتیں عوام کو یہی چاہیے سہت ہو تعلیم ہو پانی بجلی ہو تو انشاءاللہ بہتر ہوگا اللہ پاک کرے گا دعویے تو سب ہی کرتے ہیں اب یہ فریکٹیکل طور پر آئیں تو ان کو پتا چلے گا ہمیں وہ دے گا روزگار دے گا نوکریاں دے گا روڈ بنائے گا کوئٹہ کے شہریوں نے سرکاری اداروں میں کرپشن کے خاتمے کو تحریک انصاف کے لئے چیلنج قرار دیا فیصلہ باد اور گجرہ والا کے لوگوں کا کہنا تھا کہ پانی اور بجلی ان کے بڑے مسائل ہیں تو پورے ملک میں بلے کی بلے بلے ہو رہی ہے اور لیاری کی بات کریں تو وہاں پر تو خاص طور پر ہو رہی ہے اب سوال یہ اٹھ رہا ہے کہ لیاری آخر بدل کیوں کیا ہے وجہ کیا تھی لیاری والوں نے بتا دیا ہم تو ووٹر تھے اس کے پپس پارڈی کے ہم تو جیالے تھے لیکن انہوں نے پانچ سالوں میں کچھ نہیں کیا ہمارے لیاری کے لیے جسا اب بلاول صاحب آئے تھے بلاول صاحب اپنے ساتھ ایسے ہی ایک بیس سال یا بائیس سال کے لڑکے کو گرجوے اتنا بڑا ہے لیاری ہے یہاں پر کوئی گرجوےٹ بندہ نہیں ہے کوئی گرجوےٹ لڑکا نہیں ہے کوئی تعلیم افتہ نہیں ہے جو پھر ہوئی پچاس ستر سال والے کو لگے ہمارے پر ملسطت کرتے ہیں کوئی اتنا ترکیاتی کام کیے نہ کچھ کیے نہ کچھ بھی نہیں کیا انہوں نے ست دل شکن ہو گئے تھے اس وجہ یہ ہی ہے پانی کا مسائل ہے بے دوزگاری ہے اسکولوں کا علیت بڑا ہے ہر چیز بڑا ہے بلاول تو صحیح تھا یہ جو بلاول کے ساتھ یہ چھیلے آئے نا یہ سب بولتے ہیں سب اچھا ہے سب ٹھیک ہے سب تمہارے ہی اٹھے اس کا تو بولتا ہے یہ اتنے جنہیں مر گئے ہیں ادھر کوئی تازیت میں بھی نہیں آیا کوئی اس کو بتایا نہیں بلاول کتنے جنہیں شہید ہو گئے ہیں کیا یہ زلدادی نہیں آتا تھا ابھی اتنے جوان مر گئے ہیں اتنا محکے لان مر گئے ہیں کوئی پوچھنے والے نہیں ہیں آزاروں مرد پا گئے کسی نے کوئی لپنے نہیں کیا ہم جیسے گھڑے گھوڑے پیپس پارٹی کوئی اہمیت نہیں تھا آز کوئی اپنے کاش کاش بندو کے پیچھے بگے ہوئے تھے ہمان کا کوئی اہمیت نہیں تھا بس ہم بیپس پارٹی والے ہیں کمبے کوئی ٹپا مارنگے ہو جائے گا وہ مامن چاہتے ہیں اور تبدیلی چاہتے ہیں تعلیم کے محول میں اسپورٹس کے محول میں ٹین پرسنٹم کہتے ہیں اب تبدیلی آئے گی اب دونوں طرف سے آئے گی رام انتخابات دو ہزار اٹھارہ میں بڑے بڑے برج اُلٹ گئے قومی سمبلی کی دس نشستوں پر اہم سیاسی جماعتوں کے سربران بڑی شکست سے دو چار ہوئے ہیں عام انتخابات میں بڑے بڑے سیاسی نام تبدیلی کے سیلاب میں بہ گئے